حضرت وہ جو سوال رہ گیا تھا وہ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی وظیفہ کریں تو اس کی زکاة دینی ہوتی ہے تو یہ زکاة کیسے دی جاتی ہے اور کیا دی جاتی ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ زکاة دینے کا مطلب یہ اصل میں عامل کے لیے ہوتا ہے جو اس وظیفہ کا عامل بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی طبیعت کے اندر وہ وظیفہ راسق ہو جائے اور آگے بھی لوگوں کو اس کا نفق پہنچا ہے اس کے لیے وہ زکاة ادا کرتا ہے جیسے مال کی زکاة دی جاتی ہے یا اور چیزوں کی زکاة انسان بدن کی زکاة روزے کی حالت میں پیش کرتا ہے کیونکہ روزہ بدن کی زکاة ہے اسی طریقے سے اس وظیفے کی زکاة ہوتی ہے وہ اتنا عمل کیا جاتا ہے کہ یہ دس ہزار آپ نے پڑھنا ہے اس سے وہ آپ کی طبیعت میں رگو پر میں راسق ہو جاتا ہے جب وہ راسق ہو جاتا ہے وہ قوت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے اب اس کے بعد آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ روزانہ یہ ایک سو دفعہ پڑھ لیا کریں تو یہ آپ کی قوت جو ہے ویلنگ پاور قائم رہ گی آگے لوگوں کو نفق پہنچے گا اس کو کہتے ہیں عمل کی زکاة تو عامل بننے کے لیے وہ عمل کی زکاة عام طور پر ادا کی جاتی ہے پھر وہ وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن ویسے آپ نے اللہ کا نام کو پڑھنا ہے اپنی نفع حاصل کرنے کے لیے تو آپ پڑھ سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا نفع آپ کو دے سکتے ہیں یہ عامل بننے کے لیے ہے تک کہ اس عمل کی بقاعدہ زکاة ادا کی جائے گی بہت شکریہ